آپ سبی کے بند میں کمی نہ کبھی ایسا سوال جرور آیا ہوا کہ اگر پرتوی گھومتی ہے تو ہمیں پتا کیوں نہیں چلتا یا پھر اگر یہ گھوم رہی ہے تو ہمارے آس پاس کی وستویں ایک ہی جگہ پر کیوں ہوتی ہے ایسے بہت سے پرسند آپ کی دماغ میں آتے ہوں گے تو آج ہم آپ کو اسی کے بارے بتائیں گے تو آئیے جانتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ پرتوی 365 دنوں میں سورج کا ایک چکر لگاتی ہے اور یہ سپیڈ 30 کلومیٹر پر 30 سیکنڈ کی ہوتی ہے جب پرتوی سورج کے چکر لگاتی ہے لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے مند میں یہ سوال آتا ہوا کہ اگر پرتوی گھومتی ہے تو ہمارا گھر اسی جگہ پر کیوں رہتا ہے بلکہ ہمارا گھر دوسری جگہ پر ہونا چاہیے جب ہم وائزات سے اڑان بڑھتے ہیں تو اسی جگہ لینڈنگ کیوں کرتے ہیں ہماری جگہ بدلتی کیوں نہیں اگر ہم اوپر کیور جمپ کرتے ہیں تو اسی جگہ پر آ کر کیوں گرتے ہیں آپ کے دماغ میں جتنے بھی ایسے سوال ہیں ان کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے مل جائے کیوں آپ کو پتا ہے کہ ابھی آپ 1672 کلومیٹر پرتے گھنٹے کے سپیڈ سے گھوم رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی اس بات کو نہیں مانتے کہ ہم کیسے گھوم سکتے ہیں ہماری پرتوی اپنی اکش پر گھومتی ہے جسے ہم ایک چکر لگانے میں 24 گھنٹے کا سمیہ لگتا ہے پرتوی نہیں بلکہ برمانڈ ستھی ہر ایک وستو اپنی دوری پر گھوم رہی ہے ہم سب کو روشنی دینے والا سورج بھی اپنے اکش پر گھومتا ہے سورج کو اپنے اکش پر ایک چکر کرا کرنے میں لگ بگ 35 دن لگتے ہیں آج تک بہت سے لوگ پرتوی کو سیدھی سپارڈ مانتے تھے لیکن آج سے لگ بگ ڈائی جار سال پہلے گھنیت کے مہان گھنیت تک گئے پائیتھا کوروس نے ہمیں بتایا کہ پرتوی گول ہے ہماری پرتوی جس گھوم رہی ہے اگر اس کی طولنا دنیا کی سب سے تیز چلنے والی ٹرین جاپانی میگلیو ٹرین سے کریں تو اس ٹرین سے ہماری پرتوی کی گھومنے کی گھتی اس سے تین گناہ زیادہ ہے اور یہ ٹرین لگ بگ 603 کلومیٹر پرتوی گھنٹے کی سپیڈ سے چلتی ہے ہمیں پرتوی گھومنے کا پتہ اس لیے نہیں چلتا کیونکہ جب ہماری پرتوی اپنے اکش پر گھومتی ہے تو وہ ایک نردھارت گھتی سے گھوم رہی ہوتی ہے اور ہم بھی اس گھتی سے پرتوی کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ پورا واتن بھی چکر لگا رہا ہوتا ہے اس لیے ہم پرتوی گھتی کو محسوس نہیں کر پاتے آئیے ایک ادھان سے سمجھتے ہیں اگر آپ کسی ٹرین میں بیٹھے ہیں اور وہ ٹرین اسی کلومیٹر پرتے گھنٹہ کی اس پی stora چل رہی ہے تو کیا آپ اس ٹرین کی گھتی کو محسوس کر پاتے ہیں جب تک آپ کسی کھڑکی سے بار نہیں دیکھتے ہو تب تک آپ اس ٹرین کی گھتی کو محسوس نہیں کر سکتے یہی سب ہم پرتوی گھر کرتے ہیں مان لو پرتوی ٹرین ہے اور ٹرین کے بار کا باتان انترکش ہے جب تک ہم ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں تب تک ہم ان کی گھتی کو محسوس نہیں کر پاتے تو ہم پرتھوی گتھی کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں انسان پرتھوی کسی باگ پر کھڑا ہو کر یعنی بتا سکتا کہ پرتھوی گول ہے کیونکہ پرتھوی اس انسان کی طلعہ میں بہت بڑی ہے اور ہم یہ پرتھوی سیدھی سپارٹ نظر آتی ہے اور اسی لئے ہم اس کا گھومنا محسوس نہیں کر سکتے اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لئے دھنوال